زکاة ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے اگر آپ ویسے ہی صدقہ خیرات کرتے رہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہیں کہ میں تو بہت دے چکیوں چلے میری زکاة بھی ہو گئی تو اس طرح زکاة نہیں ہوتی حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکاة ادا کی جا سکتی ہے مثلا اگر آپ کی زکاة ذلحج میں واجب ہے تو آپ رمضان میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں یا اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ آئندہ دو سال تک اپنے مال میں کوئی کمی نہیں کریں گے تو آپ دو سال کی اکٹھی بھی دے سکتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کیونکہ ایسا ضرورت مند سامنے آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ کرنا چاہتا ہے اور زیادہ کی ویسے گنجائش نہیں صرف زکاة ہی سے کر سکتا ہے تو اس میں ان ایڈوانس بھی دے سکتا ہے عبد المطلب بن ربیہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات لوگوں کی میل ہیں اور بے شک یہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے یہاں انہوں نے آل میں ازواج بھی شامل کی ہیں اور چونکہ ازواج کے بعد پھر ان کی اولاد تو نہیں لیکن باقی یہ جو چار ہیں ان سے تو پھر ان کی اولادیں خیامت تک وہ سلسلہ جاری ہے تو اس لیے وہ سب شامل ہیں اگر کوئی بھی صورت نہ ہو اور انتہائی مجبوری ہو تو سید ہی کی زکاة سید کو دی جائے کسی اور کی نہیں غیر مسلم کو زکاة دینا جائز نہیں جن رشتداروں کا نان نفقہ آدمی پر واجب ہے ان کو زکاة دینا درست نہیں ماں باپ دادا پڑ دادا بیٹا پوتا پڑھوتا بیوی وغیرہ اس کے علاوہ بہن بھائی اگر غریب ہیں تو ان کو زکاة دے سکتے ہیں یا بہن بھائیوں کے بچے ان کو دے سکتے ہیں اور ان سے شروع کرنا اور رشتداروں میں ضرورت مندوں کو دینا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کے انسان باہر دے حکومت زکاة لے لے تو آدمی فرض سے بریوزمہ ہو جاتا ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں لگاتے ہیں کہاں نہیں ہمیں تو اعتبار نہیں کہ وہ زکاة لگے گی ہے نہیں لہٰذا ہم علاق سے ایک اور بھی نکال رہے ہیں نہیں اگر انہوں نے لے لی تو آپ اس مال کی حد تک بریوزمہ ہے باقی پوچھ ان کی ہے زکاة اس مال پہ ہوتی ہے جو آپ کی ملکیت میں ہو ٹھیک ہے آپ کے والدین مثلا فوت ہو گئے پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی آپ کو ملے ہی کچھ نہیں جس دن آپ کو ملے گا پھر آپ مالک بنیں گے جب مالک بنیں گے تو سال گزرے گا پھر زکاة ہو گی مالک بننے کے بعد آپ کے پاس سال گزرنا چاہیے ذاتی مکان یا مکان کی تعمیر کے لیے پلوٹ نیز ذاتی استعمال کی اشیاء مثلا کار فرنیچر فریج حفاظتی ہتھیار یا موویشی خاکتنی ہی قیمت کے ہوں ان پہ زکاة نہیں ہاں اگر آپ نے مکان تجارت کے لیے یا پلوٹ تجارت کے لیے لے کے رکھا ہے تو اس میں پھر زکاة ہوگی مثلا آپ نے اگر ایک ہزار ڈالر کمائے ہیں اور اس میں سے آپ کی اس کے اوپر سے خرچہ جو ہے وہ تین سو چلا گیا تو باقی جو سات سو سال بھر آپ کے جیب میں رہا یا سال کے آخر میں آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس پہ زکاة ہوگی دھات کے سکے یہ کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی یعنی آپ اس سے سونہ چاندی خرید سکتے ہیں لہٰذا رائجل وقت کرنسی کا نساب ستاسی گرام سونہ یا چھے سو بارہ گرام چاندی دونوں میں سے ہزرنے کے بعد اڑھائی فیصد کے حساب سے زکاة ادا کرنا ہوگی زکاة سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکاة ادا کرنی چاہیے اس وقت کی نہیں جب آپ نے خریدا تھا بلکہ آج کی خواہ زیادہ ہو گئی ہو خواہ کم ہو گئی ہو جب تک فرض ادا نہ ہو تو نفلی صدقات قبول نہیں ہوتے کیونکہ وہ پہلے فرض کی ادائیگی میں شامل ہو جاتے ہیں زکاة دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکاة ادا کرے تو اس کے لئے بہت زیادہ ثواب ہے اگر آپ ساری زکاة صرف ایک بندے کو دے دیں تو بھی درست ہے کئی ایک میں باندے تو بھی ٹھیک ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہو پہلے انسان اس کی طرف توجہ فرمائے